ایٹی سی کیسز میں نیب کی کیسز میں انہوں نے خان صاحب کو گریفتار کرنا ہے ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہی ہیں شامیمود قریشی جو کے سائیور کیس میں کوئی کیوز دیں ان کا گیارہ دن تک ریمانڈ ہو گیا ہے جب خان صاحب کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے جب ان کے لیے گیارہ دن کا ریمانڈ ہے تو خان صاحب کی ریمانڈ بھی اتنے آیام ہونی چاہیے ہمیں کوئی نیکی کی امید نہیں ہے جیل میں جس طرح ان کو رکھا گیا جس طرح وکلا کو ان کی فیملی کو ان کے معالج کو ان تک رسائی نہیں دی گئی اور اڈیالا جیل میں رکھنے کے بجائے اٹک جیل کے ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا جہاں پر کیمرے انسٹال کیے گئے ان لوگوں سے کوئی نیکی کی توقع نہیں ہے اور ہمیں ابھی مزید لیگل بیٹل فائٹ کرنے ہیں ان لوگوں کی جبر کا ان لوگوں کی زیادتیوں کو ابھی تک ہم نے فائٹ کرنا ہے لیکن اسلام آباد کے حدود میں ہمیں اس فائٹ میں بڑی تکلیفیں پیش آ رہی ہے عدالت دڑا دڑ جو ہیں وہ ریمانڈ پر ریمانڈ دے رہی ہیں سامیمود قریشی جو کیس ہیور کیس میں کوئی کیوز دیں ان کا گیارہ دن تک ریمانڈ ہو گیا ہے جب خان صاحب کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے جب ان کے لئے گیارہ دن کا ریمانڈ ہے تو خان صاحب کی ریمانڈ بھی اتنے ایام ہونی چاہیے اور ایٹی سی جج نے یہ ریمانڈ یکموش دینے کے وجہے ٹکڑوں میں کیا تاکہ ہم آئی کوٹ نہ جا سکے اس دفعہ انشاءاللہ ہم جب خان صاحب کی ریمانڈ کیلئے ادھر پیش ہوں گے تو ان کا جو یہ ٹرک ہے اس کو چلنے نہیں دیں گے باقی جو ہے پاکستان تحریکی انصاف اور پاکستان کے عوام یہ جان لے تو شخانہ کی یہ یہ اسی اتی جو اس پیسلے سے بادل ناخواستہ جو ہے شیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کی ریلیس کا آرڈر جو ہے وہ کرنا پڑا ہے اور انشاءاللہ یہ تمام کیسز جو ہیں ایسے ہی کچھرے کا ڈیر ہیں اور ایک ایک کر کے سب یہ کیسز ملیہ میٹ ہوں گے آپ لوگ نے جو پیٹیشن دائر کی آپ لوگ نے ساتھ بھی آپ کو اٹن گائیں گے باقی چیسز میں جو گریفتار نہیں ہوں گے جو پیٹیشن دائر کی وہ سامات کیلئے مقرر ہے یا نہیں میرا خیال ہے اگر قانون کے مطابق انہوں نے خان کو آج ہی گریفتار کرنا ہوگا اور کل اس کو یہ ایٹی سی کوٹ میں پیش کریں گے تو جو آپ لوگ کوئی پیٹیشن دائر کی اس پر کوئی سامات نہیں ہوئے کہ پانچ اول پر چیف صاحب نے سامات کی ہے لیکن کوئی دادرسی کی امید نہیں ہے شکری آئی